یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اپریل فول ہر سال اکم اپریل کو لوگوں سے عملی مزاق اور جھوٹ بول کر منع جاتا ہے دوسری الفاظ میں اپریل فول لوگوں کو بے خوب بنانے کا دن سمجھا جاتا ہے کبھی فون کر کے بری خبر سناتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اپریل فول کبھی کوئی سالن میں شکر ڈال کر پیش کرتا ہے جب بد مزا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اپریل فول کبھی کوئی چائے میں مرچ ڈال کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اپریل فول میڈیا میں باقیدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس کو کیسے بے خوب بنا جائے اور کس سے کیسے مزا کیا جائے اس اپریل فول کے ساتھ مختلف تاریخی واقعات جھوڑے جاتے ہیں مگر حقیقت جھو بھی ہو اپریل فول منانا حرام ہے کیونکہ اس میں سراسر جھوٹ ہے کیا ہنسی مزاق کے نام پر جھوٹ بولنا درست ہو سکتا ہے بلکل نہیں دوستو بعض لوگ اس پر یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ یہ تو لطف اندوز ہونے اور ایک دوسرے کو ہسانے کے لئے منع جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے اس طرح کے سوالات کی جاتے ہیں اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوت اور نسائی کی روایت ہے اس شخص کے لئے تباہی ہے جو بات کرتے وقت لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے ہلاکت ہے تباہی ہے اور پھر اس کے لئے ہلاکت ہے اور تباہی ہے یہ ابو دعوت اور نسائی کی روایت ہے اس حدیث نبوی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہسی مزاق کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح اور ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی زمانت دیتا ہوں جو جھوٹ وہ نہ چھوڑ دے اگرچہ کہ مزاق کے تاور پر ہی کیوں نہ ہو یہ ترمیدی کے روایت ہے سامعین غور فرمائیے کہیں ہم حسی مزاق میں اپنی اخروی زندگی کا عذاب تو مول نہیں لے رہے ہیں کہیں پریفول منع کر ہم منافقوں میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ نفاق کی علامت جھوٹ گولنا بھی ہے کہیں ہمارا حسی مزاق کسی کو تکلیف اور رنج میں مرتلا تو نہیں کر رہا ہے کہیں ہم اپریلفول منع کر کفار میں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا سامین کہیں اپریلفول منع کر ہمارے بچے اسلامی شعار سے غافل تو نہیں ہو رہے ہیں الغرض ہماری نوجوان نسل کو غیر مسلم تہذیب اور کلچر سے دور رکھنا ہوگا اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہوگا خاص طور پر عیسائی مشنری سکولز میں پڑھنے والے ہمارے امیروں کے بچے جن کی اکثریت غیر اسلامی تہذیب کی دلدالہ ہوا کرتی ہے اور ان چیزوں کو فخر سے مناتی ہے انہیں اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہوگا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے چاہے وہ سنجیدگی میں بولا جائے یا مزاق کے طور پر بولا جائے مزاق کے طور پر جھوٹ بولنا ہی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ